عورت ٹیڑی پسلی سے بنی ہے یا مٹی سے عورت کو پسلی سے پیدا کرنے کی ایسی حکمت جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی عورت کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی انگلیوں سے یا پیار کے ناخنوں سے یا پھر سر کے بالوں سے پیدا کیوں نہیں کیا پسلی سے کیوں پیدا کیا اگر عورت آدم علیہ السلام کی انگلیوں سے یا پیار کے ناخنوں سے یا پھر سر کے بالوں سے پیدا ہو جاتی تو عورت کے ساتھ کیا ہوتا عورت کے اس ٹیڑے پان سے وہ کون سی چیز مراد ہے عورت کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وسیعت ہے تو ناظرین یہ ویڈیو مکمل ریسرچ اور تحقیق کے بعد بنائی گئی ہے اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اے لوگو اپنے اس رابط سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اس جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ حوالہ اسلام آدم علیہ السلام کی بیوی ہے اور حدیث میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ عورتوں کو ٹیڑی پسلی سے پیدا کیا گیا مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی جبکہ میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوئی کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی یعنی عورت کے تقدس کی حاد تو دیکھئے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا میہ بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے اس لیے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برہنہ نہ کریں دنیا کے کسی مذہب نے عورت کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دیا جو اسے اسلام نے عطا کیا ہے تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے عورتوں کے حالات نہائیتی خراب تھے ان کی سماجی زندگی نازک تھی لڑکی کے پیدا ہوتے ہی بعض فاق لوگ اسے زندہ درگور کر دیتے تھے لفظ عورت معاشرے کی گھالی بن چکی تھی اس کی ولادت کو خاندان کے لیے ایک بدنما دبا بانا جاتا تھا اسے زہمت کہا جاتا تھا ان سے ناروہ سلوک کیا جاتا تھا ان کی حق تلفی کی جاتی تھی قربان جائیں اسلام کی تعلیم پر جس نے عورت کو عزت و وقار بخشا انہیں زلط اور اسوائے کے گہرے گڑے سے نکال کر عالی مقام عطا کیا تمام انسانوں کی اصل حضرت آدم علیہ السلام ہے جن کی پیدائش مٹی سے ہوئی لہذا اس مہنی کے لحاظ سے مرد و عورت سب مٹی سے ہی بنے ہیں کہ ہماری اصل یعنی حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے البتہ عورتوں کو ٹیڑی پسلی کی پیدائش اس بنا پر کہتے ہیں کہ سب سے پہلی عورت یعنی حضرت حوالیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور تمام عورتیں حضرت حوالیہ کی اولاد ہیں فطری طور پر ان میں کچھ نہ کچھ کجی سخت مزاجی پائی جاتی ہے خلاصہ یہ کہ عورت کا ٹیڑی پسلی سے پیدا ہونا اس بات کے منافع نہیں کہ اس کی اصل مٹی سے ہو بلکہ اصل تمام مرد اور عورتوں کی مٹی ہی ہے آج کل انسان جو نکا کو صرف جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھتا ہے جو نکا کو صرف فہشات کی تکمیل کا ذریعہ مانتا ہے جو نکا کو صرف دل کو بہلانے کا طریقہ گردانتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایک عورت کی اہمیت کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے عورت وہ کھلونا نہیں جسے کھیلنے کے بعد من بھر جائے تو کنارے رکھ دیا جائے عورت وہ کھلونا نہیں جو استعمال کرنے کے بعد توڑ دیا جائے عورت پیر کی جوتی نہیں جسے ضرورت پوری ہونے کے بعد اتار کر فینک دیا جائے عورت کی اہمیت کو سمجھئے عورت وہ چیز ہے کہ جنت میں ہوریں بھی نظر آ رہی ہوں جنت میں نہریں بھی دکھائی دیتی ہوں جنت میں فال بھی موجود ہوں جنت میں گلو کا تبسم بھی موجود ہو جنت میں دریاؤں کی روانی بھی موجود ہو اور جنتی محلات بھی دکھائی دیتے ہوں لیکن پوچھو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ جنت میں ہر نعمت موجود ہونے کے باوجود عرض گزار ہوئے کہ مولا تیری جنت میں سب کچھ ہے لیکن میرے جیسا کوئی رفیق نہیں میرا کوئی شفیق نہیں ہے سو مجھے کوئی ہم سفر عطا کر کوئی رفیق عطا کر کوئی شفیق عطا کر دے اللہ اکبر جنت بھی مل جائے تو عورت کے بغیر انسان خود کو ادورہ اور نامکمل سا محسوس کرتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں عورت کی مانگ کر کے یہ بتا دیا کہ ہوریں بھی تمہارے دل کو وہ سکون عطا نہیں کر سکتی جو ایک عورت کر سکتی ہے جنت کی نہریں بھی تمہارے دل کو وہ سکون فراہم نہیں کر سکتی جو ایک بیوی کر سکتی ہے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے دست قدرت سے بننے والی ہستی ہیں اللہ نے اللہ قد کر منہ بنی آدم کہہ کر ان کے سر پر کرامت و بزرگی کا تاج سجایا ان کو مسجود ملائکہ بھی بنایا پھر انہیں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا اپنا پہلا پیغمبر ہونے کا شرف بخشا اس قدر بلندو بالا شان کے مالک حضرت آدم علیہ السلام مانگ کسے رہے ہیں ایک عورت کو ایک بیوی کو ایک شریک حیات کو پتا چلا کہ بیوی کتنی بڑی اور اہم چیز ہے کہ جنت میں بھی مانگی جا رہی ہے رب زلجلال کی یہ حکمت بھی حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا جبکہ وہ چاہتا تو لفظ کون کہہ کر بھی پیدا کر سکتا تھا مگر اس نے ایسا نہیں کیا اللہ پاکہ نے حضرت آدم کی طرح مٹی سے بھی بنا سکتا تھا یا جس طریقے سے وہ دیگر عشاء کی تخلیق کرتا ہے اس طرح حضرت ہوا کو بھی بنا سکتا تھا مگر اس کا انداز دیکھئے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر اونگ تاری کر دی اور اونگ تاری کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت ہوا کو خلقت عطا کر دی غور کیجئے کہ خدا چاہتا تو عورت حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں کی انگلیوں سے بھی بن جاتی پیر کے ناخنوں سے بھی وجود میں آ جاتی یا سر کے بالوں سے بھی تخلیق پا جاتی پھر بائیں پسلی سے ہی کیوں تو سنیے اور اس حکیم کی حکمت میں رشک کیجئے کہ اگر انگلیوں سے پیدا ہوتی تو لوگ اسے اپنی انگلیوں پر نہ چاہتے اگر پیروں کے ناخن سے پیدا ہوتی تو لوگ اسے پیروں کے نیچے رکھ کر چلتے اور اگر سر کے بالوں سے پیدا ہوتی تو لوگ اسے سر پر بٹھا کر رکھتے گویا قدرت نے یہ پیغام دے دیا کہ عورت انگلیوں کے اشاروں پر نچانے کی چیز نہیں ہے عورت پیروں تلے روند جانے کی چیز بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس قابل ہے کہ انسان اسے سر پر اٹھائے فرے آج جو لوگ عورتوں کو سر پر اٹھائے فرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں اللہ رب العزت نے عورت کو انسان کی بائیں پسلی سے پیدا کر کے یہ بتا دیا کہ عورت بات بات پر ڈانٹنے والی چیز نہیں ہے بلکہ دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر پہلو با پہلو چلنے والی نخائط نرم دل اور دلکش ساتھی ہے عورت کے ساتھ نرمی اور خیر کھائی سے پیش آؤ اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اس کا مطلب ابن حساق نے تو یہ بیان کیا ہے کہ ہوا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی مگر ابن حساق سے زیادہ محقق اور نقاط علامہ کرتبی نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ دراصل عورت کو پسلی سے تشبیح دی گئی ہے اور بتایا کہ عورت کی خلقت کی ابتدا پسلی سے کی گئی ہے اس کا حال پسلی ہی کی طرح ہے اگر پسلی کی کجی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی تو جس طرح پسلی کے ترشے پان کے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے اس کے خام کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی اسی طرح عورتوں کے ساتھ نرمی اور رفق کا معاملہ کرنا چاہیے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جو وسیعت کرنے جا رہا ہوں وہ وسیعت یہ ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ عورتیں اقلی صلاحیت کے اعتبار سے کام تر ہوتی ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے تمام ارادوں میں ناپختہ ہوتی ہیں کیونکہ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے وہ اس طرح کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے باپ اور ماں کے بغیر پیدا فرمایا بلکہ مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر فرمایا کہ ہو جا تو وہ عالم وجود میں آگئے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ان کی نسل بڑھانے کا ارادہ فرمایا تو ان میں سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیوی کو وہ ان کی ٹیڑی پسلی سے پیدا فرمایا چنانچہ ملوم ہوا کہ عورت کی پیدائش ٹیڑی پسلی سے ہوئی ہے اگر آپ ٹیڑی پسلی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے ٹیڑے پان کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ عورت پسلی کی ماند ہے اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ بیٹھو گے اس کے توڑنے سے مراد یعنی اسے طلاق دینا ہے اگر تم اس سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیڑے پان سے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہو ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسندائی ہوگی اگر ویڈیو پسندائی تو اس کو لائک اور شیئر کر کے دوسروں تو کلازمی پہنچائیں تاکہ جو لوگ عورتوں کی عزت نہیں کرتے وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت کو جان لے اور عورت کے ساتھ عزت سے پیش آئیں اللہ تعالی ہم سب کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین شکریہ